پاکستان گری لسٹ سے نکل جائے گا جبکہ پاکستان گری لسٹ سے نکلا تو نہیں لیکن فی ٹی ایف نے پاکستان کی بہت تعریف کی اور کہا کہ پاکستان کو اگلے سال فیبری تک کا ٹائم ملا ہے اس میں پاکستان کی اور پروگریس دیکھی جائے گی جس کے بعد پاکستان کو وائٹ لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا جبکہ اگلے سال اجلاس پیرس میں ہی ہوگا پاکستان کو جون 2018 میں گری لسٹ یعنی ووچ لسٹ میں شامل کیا گیا تھا گری لسٹ میں شامل ہونے سے پاکستان کو دنیا کے مشکوک ممالک میں شامل سمجھا جاتا ہے یہ ایک بڑا نقصان ہے بد امنی کے خلاف مسلسل قربانیاں دینے جانے کے باوجود اگر پاکستان کو اس سالوک کا مستق سمجھا جا رہا ہے تو اس کی وجہ حکومت کی کمزور و خارجی پالیسی ہے تو پاکستان کو اب اپنے دوستوں کی پہچان کرنی ہوگی ایف ای ٹی ایف کے تین اہم ممبران امریکہ فرانس اور برطانیہ میں سے اگر کسی ایک ہی حمایت حاصل ہو جائے تو بہت حد تک امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کو گری لسٹ سے نکال دیا جائے ان تین ممالک میں سے پہلے اگر امریکہ کی بات کی جائے تو وہاں جب تک الیکشن مکمل نہیں ہو جاتے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا فرانس کے بارے میں اس کے اسلام کے خلاف رویہ کی بنا پر بات کرنا ہی بیکار ہے لیکن اگر برطانیہ کی بات کی جائے تو برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جو پاکستان کے حق میں ووٹ دے سکتا ہے کیونکہ بوریس چون امران خان کے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور اگر پاکستان فیبری تک اچھی لوبنگ کرے برطانیہ میں تو یہ ممکن ہے کہ برطانیہ پاکستان کا ساتھ ضرور دے گا موسیقی